موسیقی 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 نیا قدم اٹھایا اور انہوں نے یہ کیا جی کہ اس کیس کے اندر چیف چسٹس کا کہنا ہے بلکہ انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ عمران شاہ صاحب جو منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ پر ان کے لیے سزا یہ ہے کہ جی ڈیم کے لیے وہ تیس لاکھ روپے جمع کروائیں گے یہ ہے ان کی سزا یہ بڑے امپورٹن پریسیڈن سیٹ ہوا ہے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید بھی بات ہوگی لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تین مہینے کا ٹائم دے دیجئے تین مہینے آپ ہماری کارکردگی کو دیکھئے اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا اور اس کے بعد تنقید آپ کی جائز ہے تو ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم بات روئیوں کی کرتے ہیں اور اگر ایسا کوئی روئیہ سامنے آتا ہے میرے خیال سے اس کے اوپر تو آپ کو تین مہینے کی ضرورت نہیں جہاں پر پروٹوکالز کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لئے تین مہینے نہیں اس پر لمحہ ولمحہ آپ کی جو کارکردگی ہے جو آپ کے روئیے ہیں اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے اور اگر تنقید نہیں تو بحث تو ہو سکتی ہے یہ آپ ہی کے لئے کار آمد ہے اس پر بات ہوگی آج جو میرے اونرابل پینلسٹ ہیں نہایت محترم مجھے جوائن کیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب نے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ ہیں میرے شوہ میں آئے ہیں سر پہلی نیو سٹوری آپ کی بنتی ہے اب شرجیل صاحب تو میرے پاس نہیں ہے یہاں پر لیکن definitely you're gonna put light on it اس کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کی ہے نہایت محترم اسمان ڈار صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر جی جی آ رہی ہے thank you so much فاطمہ elections کے بعد میرے خالصے آج آپ سے بات ہو رہی ہے سیال کورٹ تو آپ سے ملاقات ہوئی لیکن آج skype کے آپ کے اوپر بات چیت ہوگی اور بہت سے سوال جو ہے ہم آپ سے کریں گے اور مجھے join کریں گے جی ساجد احمد صاحب رہنما ایم کیو ایم حیدر زمان کوریشی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گے سر اچھی خبر نہیں آج اچھا دن نہیں تھا پیپلز پارٹی کے لیے اور چیف جسٹس صاحب نے اچھانک ایک دورہ کیا زیاودین ہسپتال کا کراچی میں اور شرجیل میمن صاحب کے کمرے سے یہ تیم بوٹلز جو تھی ملی اور پھر جو آگے بیان آیا ان کی جانب سے ان کی جو ملازمت ان کا کہنا تھا جی کہ اس میں سو ان سو چیزیں تھی سر دیو تھنگ مطلب اس سے بہت شکریہ فاتمہ دیکھئے ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں میڈیا کے ذریعہ آئی ہیں فرسٹ اینڈ انفرمیشن نہیں آئی لیکن اگر چیف جسٹس صاحب گئے ہیں تو وہ جا رہے ہیں آسپٹلز میں پہلے بھی جاتے رہے ہیں انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور اگر اس میں جو بھی وہاں پہ ان کو چیزیں نظر آئیں یا جو انہوں نے observe کیا I'm sure اس کو وہ اب کہیں document کریں گے یا اس کے اوپر کوئی inquiry ہوگی جہاں تک سوال ہے کہ کیا چیز وہاں سے ملی دیکھئے اس بات پر comment کرنا اس وقت ابھی قبل از وقت ہے یہ تو نہیں ثابت ہوا کہ ان بوتلوں کے اندر کوئی ایک ایسا material تھا جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ایک قیدی کے کمرے میں ہونا چاہیے اب دو موقف آ رہے ہیں جو آپ کے پاس موقف ہے ہمارے پاس بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ ان بوتلز کے اندر جو ہے خالی بوتلز تھی لیکن ان کو use کیا جاتا تھا اب اس کا اگر فورنزک کوئی کروائے گا یا اگر ہو رہا ہے تو اس کی report آ جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرجیل میمن صاحب ہسپٹل میں کیوں تھے کیا ان کے اوپر کوئی ایسی special favor کیا گیا ہرگز نہیں he has been through the rigors of various jails اور وہاں پہ medical boards بنے اور سپریم کورڈ کا اپنا order ہے ہسپٹل reports کو review کرنے کے بعد ساکیب نصار صاحب اس bench کو head کر رہے تھے اور وہ medical reports پانچ ڈاکٹرز نے پیش کی اور وہ document کا حصہ ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک سب جیل اور اگر ان کی طبیعت ایک normal قیدی جیسی ہو گئی تو وہ واپس shift کر دیے جائیں گے دیکھیں نا he is not a fugitive from law he is someone جو کہ بغیر کسی warrant کے بغیر کسی نام پہ ان کے ecl پہ نام ان کا نہیں تھا وہ خود آئے انہوں نے آئین اور قانون کا احترام کیا عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے the way he was arrested from the tarmac ان کے خلاف کوئی order نہیں تھا کوئی warrant of arrest نہیں تھا اس کے باوجود ہم رسپیکٹ کرتے ہیں law کی اگر ایک کسی شخص نے اگر انہوں نے کوئی violation کی ہوگی دیکھئے تو party بھی اس کا notice لے گی اور عدالتوں کو بھی لینا چاہیے اور جو جیل کے لوگ ہیں prison rules کو فالو کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ذمہواری ہیں اور اگر کوئی غفلت ہوئی ہے they should be taken to task سب جیل سب جیل کے اندر بات نہیں ہوئی صرف تین بارنز کی بات آئی ہے لیکن report تو کوئی report آئی ہی نہیں یہ تو میڈیا کے ذریعے اطلاعات ہیں جب تک کوئی اس کا forensic نہیں ہوگا جب تک IG prisons ایک report نہیں پیش کرے گا supreme court کو تو ہم اس پر کوئی بات کریں گے تو وہ قبل وقت ہوگا لیکن اگر کوئی بات غلط ہوگیا ان کے خون کے نمونے بھی لیے گئے سر جیل میمن صاحب بڑی ایک bad mouth ہوگا اور یہ کہ you know it's not a good thing it's going to damage the repute don't you think so sir well if something like that transpires from the report certainly it will not augur well on the person دیکh activity کرتا ہے ایک activity ہوتی in personal capacity ایک activity ہوتی ہے as a representative of the party اور دیکھئے not only he is a representative of party he is also a parliamentarian so it will not augur well on the parliamentarians as well so ابھی اس پہ حتمی بات کرنا قبل وقت ہوگا reports آجانے دیں ہمیں اس کو ہم internally party اس قسم کی باتیں ابھی prove نہیں ہو رہی irrefutably but certainly اگر ایسی کوئی چیز کوئی بھی شخص کرتا ہے تو that should not be welcomed ٹھیک اسمان ڈا صاحب آپ کی طرف آؤں گی سر بڑی important بات کی ہے حیدر صاحب نے کہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ آپ کی person elect ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ ایک سیاست دان ہے راہنما تو آپ کی پارٹی کی repute بھی ڈیمیج ہوتی ہے سر اور دیکھنے والوں کو ابھی اوپر جو آپ کا گمان سیٹ ہوتا کچھ اچھا نہیں ہوتا اسمان آج جو آج سارا معاملہ ہوا شجیل میمن صاحب کے کمرے سے تین بوتلیں نکلی ہیں پھر ان کے ملازم نہیں کہا جی اس میں شہد ہے تیل ہے اور چیف چست پاکستان خود جا کے وہاں پر دیکھ رہے ہیں چیف چست پاکستان کوئی بچے تو نہیں ہیں کیونکہ پتہ نہ لگے کہ بوتلیں خالی ہیں یا گئے گئے ہیں اور انویسٹیگیشن چاری ہے اس میں سی ای او جو ہاسپیٹل کے ان کو اور ام ایس جو ہاسپیٹل کے ان کو رائی جی 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 لحانہ یہ تمام لوگ جب انکوئری کی رپورٹ سامنے آئے گی اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی حامد شہاد تھی اور انہوں نے جو شہاد کی پتنے ہیں ان میں شہاد نہیں بلکہ وہی مٹیریل تھا جو کہ مسلمان ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا میں سمجھ تھا ہوں کہ مغرب میں بھی اگر آپ ہسپیٹل میں ہیں جی تو موریلیٹی کم از کم اتنی ہائے ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو مغرب کے ہسپیٹل میں بھی نہیں ملیں گے ویسٹ میں امریکہ میں تو ان چیزوں کا معانہ ایک افسوسنا عمل ہے اور میں سمجھ دوں کہ چیز چیز صاحب اپنے طور پہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں ڈیم کو لے کے مختلف اردمنسٹیٹیو ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں امپی کے جگوں کوشبہ نہیں کوئی بھی زی شعور پاکستانی جو کہ ان تمام معاملات کی اکل سمجھ رکھتے اور جس نا کے مقدمات بغدرے تھے سجیر ممن صاحب میں نہیں سمجھ تھا کہ رپورٹ کوئی ایسا اچھے مختلف آنے والی ہے حیدر زمان صاحب کا اپنا پیانی ہے جو کہ یہ پارٹی کے رپیزنٹیٹیو بھی ہیں تو یہ تو ان کی ذمہ داری میں اپنی پارٹی کا تفاہ کرنا تو کیا مقدمات آپ نے جو بات کی بڑی زوم آنی بات کی آپ نے کہ جی جس قسم کے مقدمات بھگت رہے تھے وہ کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہوگا جو بھی آئیں گی اس پورے ملک میں ایسے ہی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر مقدمات چلتے ہیں یا انہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اکثر سب جیل جو ہیں hospital کو بنا لیتے ہیں اچھا آپ کے سام میں شریف خاندان میں آپ نے دیکھا میاں صاحب آئے روز hospital آجاتے ہیں پھر ان کے جو دماد تھے وہ بھی hospital آئے تھے تو ان بات ان تمام چیزوں کی بھی تحقیقات ہونا ضروری ہے کہ واقعی یہ لوگ میڈیکل افیٹ ہوتے ہیں یا نہیں یا جان چھڑانے کے لیے ایک سب جیل کے طور پر hospital میں آجانا اور ماضی میں اور بھی ٹیگر سی کیا گیا آپ دیکھیں سر اگر ایسی کوئی نا چیز ہوتی اور چیف جسٹس صاحب بھی سمجھ ہے ابھی مزید فائنڈنگز کی تو ان کو کیوں ان کا کمرہ سیل کیا جاتا یا کیوں منتقل کیا جاتا ساجی احمد صاحب بھی راہنما ایم میرے ساتھ موجود ہیں بہت سبوت آج کرے گا اس کے امیج کو ایک انسان کی خود کا امیج ہوتا ہے سر کیا کہیں گے آپ اس پر جی سر آپ میری آواز آرہی میری آرہی ہے سب سے پہلے میں کہوں گا درگ کا استعمال جیلو کے اندر ایک عام بات ہے ایک عام بات نورمل ہے اس میں پیسے دیکھیں اندر ہر چیز مہت جاتی ہے آپ اگر غور کریں دیکھیں تو جیلوں کے اندر ہی مختلف وقتوں کے اندر سرچ آپ ہوتے ہیں اس آپ آپ نے گوشت دنوں بھی کراچی سینٹر جیل میں ایک آپ اپریشن کیا گیا تھا اس میں نائف نکلا اندر سے اس میں ٹی وی نکلے ان کی چیزوں کا برامد ہونا یہ ایک تشویش ناک بات ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سندھ میں سندھ کی بات کروں گا اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان پی پاس پارٹی گوشتا دس سال سے سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے اچھا ان کے جو شرجیل میمن صاحب جو ان کے رہنمہ ہیں سابق منسٹر بھی رہ چکے ہیں ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا اربو خرب روپے ان کے گھر سے برامد ہوئے واشنگ مشین سے پیسے برامد ہوئے یہ پاکستان کا وہ پیسہ ہے آپ کہیں شرجیل میمن صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا اور اربو خرب روپے ان کی گھر کی واشنگ مشین سے ملی تو آپ کہنے کہ چاہ رہے سر آپ سمجھ رہے کہ یہ شراب کی بوشن تھی فرنز اس کا ٹیسٹ ہون ہے میں کہ کہ یہ ایک عام باد ہے ان کی محفلے ہوتی ہیں سپیشل محفلے سندھ کے اندر یہ common use کوئی ڈیویلپمنٹ کا پروجیکٹ آج تک نہیں ہوا کوئی ایک town ایک یوسی مجھے بتا دیں کہ جو ان لوگوں نے ڈیویلپ سر میں سوال آپ رکھنا چاہتی اور یہ سارا پیسہ جو کرتے استعمال کرتے یہ عوام کا پیسہ ہے تو یہ شراب نوشی تو سندھ میں عام بات ہے اور پیپلز پارٹی کا بات ہے بجائے ترقیاتی کاموں پر استعمال کریں اس پیسے کو یہ نہیں کاموں پر استعمال کرتے دیکھیں یہ بڑی ہی irresponsible انہوں نے بات کی ہے اور اس جماعت کے ترجمان کی ایسیت سے بات کی ہے جس کے نائن زیرو ہیڈ کارٹر پہ جب رینجرز چھاپا مارتے تھے تو اس کے اندر سے اور اطراف سے اسلحہ نکلتا تھا اور نہ جانے کتنی بوری بند لاشے بھی نکلتی تھی دوسری بات انہوں نے کی واشنگ مشین ایلوجنری باتیں ہیں جس کی گراؤنڈ پہ ریالٹی نہیں الزام تو لگانا بڑا آسان ہے اگر کیش برامد ہوا ہوتا تو کوئی کرکار سرکار میں جمع ہوتا نا ایک پروسیجر ہے ریکوری ہوتی ہے وہ کہاں جمع ہوا ان کی تو داستانے ہی داستانے ہیں یہ تو چائنا کٹنگ سے لے کے اور پرچی کی سرکار پر پلتے رہے اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس واشنگ مشین میں سے دھل گئے ہیں ہم ڈرائی کلین ہو رہے ہیں تو واشنگ مشین ہیں تو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ قتل کریں لوگوں کو ماریں اور اس کے بعد پاکستان کے آگے آجائیں کہ آپ تو ہماری بھارت سے بھی ہم نے دوستی ختم کر دی کراچی کے لوگوں سے بھی ہم نے دشمنی ختم کر دی بزنس منوں سے ایکسٹوشن اور کلنگ بھی ختم کر دی تو یہ باتیں کرنی بڑی ہم ہتمی بات کر سکتے ہیں دوسری بات فاطمہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آگا خان ہسپیٹل کا بورڈ تھا جس نے ریکمینڈ کیا جس کو کنسیڈر کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 31 مارچ کو شرجیل میمن کو ہسپیٹل میں شفٹ کرنی کی اجازت دی اب بلکل ایم ایس آف ڈی ہسپیٹل اور جو آئی جی پریزنز ہیں ان کو اپنا موقف دینا پڑے گا لیکن کوئی وہاں سے ڈرگز برامت نہیں ہوئی یہ بلکل بات غلط ہے ہمیں ایسی بات پر یقین نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی غلط کام ہوئے تو ہم اس کو ساژی صاحب میں آپ کی طرف یار لیکن اسمان صاحب آپ کی طرف آنگی سر جو صاحب نے بات کی سر میں آپ کی پاتمہ حیدر زمان صاحب ماشاء اللہ بڑی موٹ پولیٹیشن پاکشنان پیپرز پارٹی سے جانتا لیکن انفارسنیٹلی حیدر زمان صاحب بھی جانتے ہیں کہ ان کی جو ریڈرشپ ہے اگر ہم آسف علی زتاری صاحب کو دیکھیں وہ بھی آج کل منی لانڈرنگ کے زامات اور مقدمات کے سلسلے میں پیش ہو رہے ہیں تو یہ پیپرز پارٹی کے ساتھ کہلیں ایک سلسلہ جڑا رہا ہے اور چلتا رہا ہے کرپشن کو لے کے اور اس طرح کے معاملات کو لے کے تو اس لیے یہ پارٹی کا پرسیپشن ہے سپیشلی سندھ کے حوالے سے آپ نے دیکھا یہ دس سالوں میں وہ ایس سچ نہ ڈیلیور کر سکے نہ کوئی میجا پروجیک کر سکے ان کے تیگر قائدین بھی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے معاملات ٹھیک ہے سر لگن ایمکی ایم کے بارے میں آپ کیا کہیں سر آج کل تو بڑی اہم ہے ان کی جو سیڈ سے آپ بھی دور نہیں تو ایمکی ایم آپ سمجھ دیں کہ سندھ میں ان کی کار کردگی اچھی تھی سمان ڈار صاحب ہم نے ہمیشہ مائنلز الدا پسین صاحب بات کی تھی اور یہ بات کر رہے تھے حیدہ زمان صاحب کلنگ کی ٹارگٹ کلنگ اور یہ تمام طرح چیزیں اور ہمارا یہ ماننا کہ آج مکم پاکستان سامنے آئی ہے یہ اپنے ایک اجنڈے کو لے کراچی کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں کراچی کے عوام کے لئے تو یہ بھی انشاءاللہ ہمیں عبید ہے کہ پاکستان طریقہ انخواف کا ریجن ہے اس میں ہمارے ساتھ دیں گے اور بلحسوس کراچی کے مسائل ہیں کچھ کو لے کے ٹینکر مافیا اور پانی ساف پانی کو لے کے یہ تمام طرح مسائل میں ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ کراچی میں جو ایک امیج تھا ان کا ماضی کا جو پرسیپشن رہی ہے جیسے حیدر زمان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں چاہ رہے ہیں امکرم میں بڑے بڑے زبردست پالیٹیشن ہے لیکن وہ اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے اور لیڈرشپ کے روئینوں کی وجہ سے اور دیگر جو ان کی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے یہ بھی ایک کہہ لیں کہ اس کرٹیسیزم کا شکار لیں اس کی ذات میں زرداری صاحب پر جو منی لانڈرنگ کا کیس چل لائے اربو کھربو روپے پاکستان سے ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ غریب ہو کا پیسہ تھا سر پہنتے سر روپے کی منی لانڈرنگ ہے دوہزار تیرہ سے پندرہ کے اندر بلکتے سو کاؤنٹس کو لے گئے تھے آپ کو آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ آیان علی گرفتار ہوئی تھی جو کہ لاکھ ہو ڈالر یہاں سے لے جا رہی تھی اور جس اسپیکٹر نے ان کو پکڑا تھا اس کا بھی مرڈر ہو گیا تھا اس کی بتاقی کہتونی چاہیے پھر دوسرا یہ کہ اس وقت شرجیل میمن صاحب کیا پانچ وقت نماز پڑھنے کی پاداش میں جیل کے اندر ہیں یقینا کرپشن کے کیسز میں جیل کے اندر ہیں نا یعنی کرپشن کے کیسز میں پوری پارٹی ان کے لوگوں پر ان کے منسٹرز پر گوشتہ ادوار کے اندر جو کرپشن ہوئے ہیں سندھ کے اندر پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے صدر پاکستان آئے تھے تو اس وقت پاکستان کے اندر فلڈ آیا ہوا تھا تو ترکی کے صدر کی وائف نے ایک ہار گفٹ کیا تھا کہ اس کو بیج کر اس ہار سے لوگوں جو جو فلڈ متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے گیلانی انہوں نے اپنے پرفارمس زیرو پرفارمس دی ہے سندھ کے اندر دس سال اگر کسی جماعت کے پاس حکومت ہو اور وہ نقشہ اس سندھ نہ کر سکے جہاں سے ان لوگوں نے ووٹ دی ہو اہوان صدر تک پہنچ ہو سی ایم بنایا ہو ان لوگوں کو ایم ایم پی ایم لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہ کیا تو یہ مجرمانہ غفلت ہے اور یہ سب کو معلوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر امران خان صاحب نے کہا ہے کہ اہت صاحب ہوگا اور شیخے بڑے بڑے لوگوں بھی نکلیں گے تو امید کرتا ہوں پی سر امکیو ایم کبھی اعتصاب ہونا چیز سب میں امکیو ایم بھی شامل ہے آپ اجازت سے بریک لوں اور حیدر صاحب سے یہ آنگے کہ امکیو ایم بھی حساب سے اور اعتصاب سے استثنہ حاصل نہیں ہے اس کو ایک بریک کے بعد ویلکم بیک جی حیدر زمان قریشی صاحب بریک پر جانے سے پہلے ساجد احمد نے بھی اپنا موقف رانو موقف اپنا دیا اسمان ڈار صاحب نے بھی اپنا موقف دیا صاحب بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے کہ دس سال کی تاریخ میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے منی لانڈرن کی کی کسیز بھی کھل گئے ہیں شجیر میمل صاحب کو بھی منتقل کر گیا ہے اور احتساب کی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی باری سر یا دیکھیں فاطمہ اگر ہماری بیڈ گونننس ہوتی جیسے ڈار صاحب نے کہ اور مارے دوست مکم سے تشریف لائے ہیں تو پھر دو ہزار آٹھ کی گوننس کے بعد جب ہمیں کوالیشن کے ذریعے حکومت بنانی پڑی تو پھر ہمیں سندھ کے عوام ریجیکٹ کر دیتے جس اور تو کوئی طریقہ کار نہیں تو اگر وہ ہی پیمانہ ہے گراؤن رولز تو سب کے لئے برابر ہیں تو پھر دوہزار آٹھ کی گوننس کے بعد جب ہم دوہزار تیرہ میں گئے تو ہم نے امپروف کیا اور ہم نے بغیر کسی کوالیشن کے گورنمنٹ بنائی اور ہم نے 65 جنرل سیٹس جیتی سندھ کی لیڈیز کی سیٹس اس کے علاوہ ہیں اور اگر جس طرح یہ فرمارے ہیں کہ ہماری گورننس اتنی خراب ہوتی کرپشن کی داستان ہوتی جس طرح ایک پرسیپشن ایک خاص طبقے اور میڈیا نے کریئٹ کی یا ہمارے اوپر الزامات ہوئے تو سندھ میں لیکن ہم نے ایسے جگہوں پہ الیکشن جیتا اور اس کے نتیجے میں 76 ہم نے پروینشل سیٹس جیتی سپیشل سیٹس کے علاوہ تو ہم نے اپنی مجورٹی کو امپروو اپون کیا اس کے بعد ہم نے کراچی میں فٹ ہول لیا پہلے صرف ہم ایک سیٹ کراچی تو اگر کراچی کے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے م کو تو اس کارستانیوں پہ کیا ہے جو ان کے میئر جو لوکل گورنمنٹ جو ان کے ٹاؤن کے لوگ کرتے تھے اور جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو 22 کروڑ تو پی ایس ایل فائنل کے لیے میئر کراچی کو دیا اس کی کرپشن کی داستان گرم ہے اس کے بعد 10 عرب سالانہ سندھ گورنمنٹ دیتی رہی ہے MQM کے میئر کو کراچی ڈیویلپمنٹ پیکج کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی کراچی میں تو باتیں پرفارمنس سندھ میں ہم نے پچھلی پانچ سال میں کئی یونیورسٹیز نئی بنائی ہرٹ کے ہرسپیٹلز بنائے ہیں لیور کینسر ٹریٹمنٹ سائیبر نائی سرجری جنا پوسٹ کری میں ہم نے لگائی تو ہم نے کام کی ہے ہم نے پانی پہنچ کی کوشش کی ہے لیکن بہت ہم نے کو پرفیکشن اپنائی ابھی بہت کام ہونا باقی ہے تو عوام سندھ تھے انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا جیسے کے پی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا ہے اور پنجاب میں بھی مینڈیٹ مل ہے تو کہنا بڑا آسان ہے ہاں اگر کسی پہ الزام ہے تو شرجیل مہمن پہ الزام ہے نا اور زرداری صاحب کے مطلق بات کی ڈار صاحب نے دیکھئے ایف آئی آر ضرور پڑھ لیں ایف آئی آر کی زمنیاں ضرور پڑھ لیں جو پینتیس ارب کی لانڈرنگ کا کیس بنایا ہے ایف آئی آر میں تو وہ نامزد ہی نہیں ہے اور وہ پیش ہوئے ہیں ایف آئی آر کے نوٹس کے بعد ایز وٹنس انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی ہے اور ہم نے نو سال جیلیں کٹی ہیں جس میں سے فاطمہ دو سال اٹک کلے میں جیل کٹی گئی اور بائی عزت بری ہوئے ہیں تمام اس میں سے لیکن سر اگر نو سال جیلیں کٹی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کچھ غلط کام دوبارہ کریں میں یہ نہیں نہیں ہم نیچلے لیول تک کرپشن کے الزام آت ہیں بھٹ کیا ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثابت ہو گئے اور اگر ہم نے کو غلطی کی ہوگی تو ہمیں تو ان عدالتوں پر فیت ہے اسمان دار سب آپ کی پارٹی عمران خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ میں جنی جب بیٹی کے ساتھ سر پیپلز پارٹی کی بات باقی ساری جماعت آپ کو لگتا ہے کہ دی آر مضالب دی آر نی ان کے اوپر کوئی اتصاب ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ان کے کوئی انکواری نہیں چاہیے پاکستان تریکی انصاف امران حان صاحب کو پلکٹرکل لکٹمائزیشن نہیں کرنے جا رہے انہوں نے کہا ہے کہ اتصاب کے نام پہ جو مکمکہ ہوتا رہا وہ نہیں ہو گا آپ بھی جانتی ہیں میڈیا کی آنکھ دکھاتی بھی رہی ماضی میں کیسز سلو ڈاؤن کر دی جاتے تھے ایون کچھ کیسز پہ مکمکہ ہو رکن کرپشن میں ملاوث پایا جائے گا اتصاب اکراس بورٹ لیکن سر پیپلز پارٹی ایم ایم آپ کے پاس کوئی ایسے ایویڈنسز نہیں امران خان صاحب پہلے بہت بات کرتے تھے سر سپیشلی جب وہ وزیراعظم نہیں بنے تھے کہ بیماری ہیں زرداری صاحب کو باقاعدہ نام لیا کرتے تھے اور ایم کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں تھے سر دیکھیں فادمہ ہنڈرڈ روز پلان کو ہم کے سامنے رکھے ابھی دس سے پارہ دن ہوئے نیب جیرمن سے جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ میرٹ کے اوپر ٹھیک ہے جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ ہوگی اور کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا اور نیب کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی کام نہیں آئے روز اگر کچھ کیسز نہیں بنتے تو لوگوں کو بلانا اور بگڑیاں اچھالنا آپ یہ تمام تک تبدیلی دیکھیں گے ہمیں ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ پاکستانیوں نے جو ووٹ دی ہیں وہ اداروں کی مضبوطی کے لیے دی ٹھیک ہے لیکن سر جو ووٹ دی اور خصوص کراچی کے عوام نے دی تو سر ابھی تک کراچی کو نہیں جیتوں گا سر کراچی کے امام نے بڑا ٹرسٹ کیا ان دیکھیں پاکستان طریق انصاف نے پاکستان عرف علوی شاہب کو کراچی سے نومینی کیا ہمارا بلیو کراچی فائنینشل حف ہے پاکستان کی خوشحالی کا گیٹوے ہے چند روز دیں ہمارا اتصاب کریں کراچی والے پورا پاکستان کریں سو دن کے بعد دیکھیں ملک پاکستان کو کس ڈیریکشن میں لے کے گئے ہیں اداروں کے معاملے میں کراچی کے معاملے بلخصوص انہوں نے کہا جی وفاقی جو صدارتی انتخاب ہونا ہے چار سبتمبر کو مکی مطالبہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے جی کہ ہم آپ کو ووٹ تب دیں گے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کو پنائیں اور بلخصوص انہوں نے امین الحق کا نام بھی دے دی ہے وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اس پر کیا تحفظات ہے دیکھیں یہ تمام طرح جو انہوں نے معاملات ہمارے آگے رکھی ہیں وہ زیرے بور ہیں اور ایم ایم اہم اتحاد ہی ہے اور انشاءاللہ مل کے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کراچی کے مسائل پہ ہم دونوں کام کریں گے کراچی میں بہت کام ہونے والا ہے سر سر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا تھا ایم کیوں ایم کیوں پیپلز پارٹی آپ نے جو کہے اہم اتحادی ہیں ہے ان کی لیڈرشپ جیسے میں نے کہا ہے ممکنہ طور پہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ابھی بھی آپ کے سامنے جس طرح وہ کرپشن کے لپیٹ میں ہے 35 ہم بات کر رہے ہیں وہ آنے وقت میں پتا چلے گا ثابت ہو گا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اور دوسرا دیکھیں میں بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ہم بہلے حصے میں شکریل محمد ساتھ بات کر رہے تھے اب وقت آگیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اسے دسٹنس کرنا ہوگا ایسے تمام لوگوں سے ایسے تمام پارٹی رہنماؤں سے جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کرپشن کے بدنوانی کے ایسے بھی الزامات ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایمیس تباہ ہوکے رہ جاتا ہے کسی بھی شخصیت کی وجہ سے اور اگر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آسف علی زرداری صاحب مقدمات کی لپیٹ میں آ اینڈ آف دی اس کا نقصان ہوگا پارٹی کو بجھ پیٹی آئی میں بھی ساجد احمد صاحب یہ کچھ لوگ کی نئی پالسی ہے بلخضور صدارتی امیدوار کے لیے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا اگر امین الحق صاحب کا نام آئے گا وفاقی کابینہ میں شمولیت کا تب ہم آپ کو ووٹ دیں گے سر آپ نے کچھ شرطیں ایسی بھی رکھی ہیں جس میں یہ بھی کہا ہے کہ لاپتہ کارکنوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے اور جو خاص طور پر مقدمات میں نامزد پارٹی کارکنوں کے لیے ریلیف اس پہ پاکستان تحریک انصاف میں تشویش پائی جاتی ہے کیا کہیں کسی اپنی علائی جماعت سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتی تو ایمکیم کی ڈیمانڈ ہیں اچھا اس میں جو ایمکیم کی پہلی ڈیمانڈ یقیناً جو کراچی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھی میر کے اختیارات کے حوالے سے تھی پانی کا بہت بڑا منصوبہ کراچی کا حوالے سے تھی ایس تری جو سیورج کا بہت بڑا منصوبہ اس حوالے سے تھی امین اور حق بھائی جو ایمکیم کے پرانے سینئر ورکر ہیں ہمبل سوف پڑھے لکھے آدمی ہیں یقیناً ان کا بھی حق بنتا ہے کسی کو نومینیٹ کیا ہے ان کا نام دیا ہے کہ ان ایمکیم کے لوگوں پر مقدمات بنے ہیں دیکھیں ایمکیم آپ نے بھی بات کی ایمکیم کا اعتصاب کیون ہوتا پاکستان میں شاید جو ایمکیم کا اعتصاب جس طرح سے ہوا پاکستان کی سیاس جماعت کا آج تک اعتصاب نہیں ہوا ہزار لوگ مارے گئے بہرحال یہ ماضی کی بات ہے لیکن پھر بھی جو ایمکیم کا اعتصاب ہوا ہے جس طرح سے ایمکیم کو نکاتی مفاہمی یاداش تھی اس میں کوئی وزارت کا مطالبہ نہیں تھا اچانک سے وزارت کا مطالبہ آ جانے ایمکیم کی طرف سے دیکھیں آج سے پہلے بھی ایمکیم اگر یقینا پاکستان پیپس پارٹی کے الائی رہی ہے مسلمی نون کی الائی رہی ہے اتحادی رہی ہے تو یہ ایک آئینی قانونی مطالبہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی الائی سے جو بھی ڈیمانڈ کریں اس کو پورا کریں وہ بھی اپنی گنجائج دیں کتنی ہے میں پیپس پارٹی کے اپنے بھائی کی بات کا گواب دوں گا سر وہ مسکر آ رہے ہیں وہ کہ ہم نے تھر کے اندر ڈیویلپمنٹ کی میں تھوڑا سے ان کی طرف ہوں گا انہوں نے کہا تھر کے اندر سندھ کا مظلوم بچارہ شہر ہے کہ جہاں پر آروپلانٹ پاکستان پیپس پارٹی نے اپنے دور میں لگائے تھے ارب روپے کے اروپلانٹ لگائے تھے میرے خیال میں وہ آج بند ہے میرے بھائی کچھ ہے یہ وہ جا کے دیکھیں بند ہوتے سندھ لوگوں کو سر اٹھانے کی سدہ دی جاتی ہے کہ اگر وہ وڈیرو جاگرداروں کے آگے سر اٹھائیں تو ان کی ایف 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 سندھ میں غلامانہ صورتحال ہے یہ کوئی بہت تبل نہ بجائے جیت گئے سر آپ ہی پہلے میں پہلے میں اپنی بات کمیلٹ کر لوں پھر ان کی بات دوسری بات یہ اب میری بات سن لیں بردار سن لی بولی کر لی جو بات کر لی جیگا دیکھیں اس کے علاوہ سندھ کے اندر اگر آپ بچے سے بھی پوچھ ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپرس پارٹی کیسے جماعت ہے تو اندازہ ہو جائے گا وہ بتا دے گا کہ سندھ کی تباہی کی ذمہ دار پاکستان پیپرس پارٹی ہے یہاں پر وڑے رانا جاگر دارانا نظام ہے اس نظام کو ایم کیم ایم کیم کی پوزیشن تو یہ دنیا کو پتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے سیلیکشن کے در وہ سب کو پتا ہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں آگے جانا ہے سر مجھے یہ بتا دیجئے میں سر ایم کی نمبر دیکھ لیں پی ٹی آئی کے تیرہ یا چودہ ایم 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 وہاں سے ان کا کوئی فیڈل ونیسٹر نہیں آیا انہوں نے قربانی دی ہے اور ان کے چھے ایم 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 وزارتیں شرم آنی چاہیے پورے پاکستان کا حق ہے اور دس بارہ رکنی کیابنٹ میں سے جس میں سے جی ڈی اے کو ایک وزارت ملی ہے سندھ میں اور دو ان کو مل گئی ہیں تو انہوں ان کی پرفارمنس انہوں نے جو وڈیروں اور جاگیرداروں سے لڑائی کی یا جو انہوں نے ایک ریولوشن لائے کراچی میں اسی کا نتیجہ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے نے کراچی میں جو نو گو ایریا ہوتا تھا کسی اور جماعت کے لیے ہم نے سیٹیں اٹھائیں تو اگر وہاں بہت غربت ہے پسماندگی ہے اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں تو اگر ہماری پرفارمنس خراب تھی تو عوام نے فیصلہ دیا چلیں ازیر بلوش پہنا جائیں پھر بہت ساری پہاڑیوں سے نکلتے ہوئے ہم کئی اور پہنچ جائیں سوال یہ ہے کہ زہر احمد کے قاتلوں کا بھی پتہ چل گیا کون ہے اور اس کے بعد بہت کچھ ایمکل میں کیا ہوتا رہا اس پہ چھوڑ جائیں آپ تو اپنے پارلیمنٹیرین کو وہ حیدر ایمان صاحب سے ایک ایمپی ان کو آپ نے اللہ تعالی کے پاس پہنچا دیا عمران فاروق کے قاتل کہاں سے آئے ملیشیا سے اٹھے ساؤتہ ایمکل کہیں گایا وہ آپ سن لیں اب بات یہ ہے فاتمہ کہ ریپیزنٹیشن فیڈل کیابلنٹ میں اکارڈنگ ٹو پوپوشنٹ کاف لیگ کو ایک وزارت ملی ان کو دو مل گئی ہیں لیکن یہ ووٹ دیں گے لیکن ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے یہ ان اتحادیوں میں سے ہیں جو بغیر کسی چیز کے کبھی ووٹ نہیں دیتے ہر تیسرے مہینے کچھ مانگتے آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر اعتزاز حسن صاحب سر مجھے چھوٹا جواب چیز کوئی کلوزنگ کرنی کیا جیت پائیں گے کیا مقابلہ کر پائیں گے اعتزاز صاحب فاتمہ سب سے سینئر پارلمنٹیرین ہے پاکستان کے ٹاپ نوچ لوئر ہیں شخصیت ہمارے موسٹ کانڈیڈیٹ اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ بہترین الیکشن ہم لڑھ رہے ہیں اور ہمیں زیادہ ووٹ ملیں گے یہ سیکرٹ بیلٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے حکمران اتحاد سے بھی ہمیں لوگ ووٹ دیں اور مولانا صاحب لیکن سر محمود خان اٹھٹ سائی کا کہنا ہے کہ اصل تندیلی تاپائے گی بات یہ ہے کہ مولانا محمود خان اچھکزئی صاحب کا کہنا ہے کہ کتنا مزہ آئے گا ان کی ورڈز میں کوٹ کر رہی ہے انہیں کہا اصل تبدیلی تب آئے گی جب صدر پاکستان مولانا فضل الرحمن ہوں گے اور وزیراعظم عمران خان صاحب فاطمہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکمان